انڈیے کے سہیوگی آجسو ویدان سبا چناؤ کی تیاری میں جھڑ گئی ہے اسی کو لیکن آجسو نے سو دنوں کا روڈ مائپ بنایا ہے اس کے تحت آبھار یاترہ سے لے کر سنکل پی یاترہ تک کا ایو جن کیا جائے گا دیکھیں ریپورٹ جھارکنڈ میں انڈیے کے سہیوگی دل آجسو نے لوگ سبا چناؤ سمپن ہونے کے ترنت بعد ویدان سبا چناؤ کی تیاری میں جھڑ گئی ہے آجسو نے ویدان سبا چناؤ کے مدد نظر اپنے سو دنوں کے راجنیتک روڈ مائپ کی گھوشنا کی ہے اس کے تحت آجسو پرتیک ویدان سبا شیطر میں راجنیتک کارکرم کا آئے اوچن کرے گی آجسو یہ مانکر چل رہی ہے کہ پورے کارکرم کے تحت ہی راجب میں ویدان سبا چناؤ کی گھوشنا ہو جائے گی ایسے میں اسے جنتا کے ساتھ جانے میں مدد ملے گی سو دن کا روڈ میں پتیار پاٹی نے پورے آنے والے سو دن کا روڈ میں پتیار اکٹوبر تک کا پاٹی نے روڈ میں پتیار کیا ہے ہر سراجی کے لیے سنگٹن کے لیے جو محتفرن دن ہے اس کو اور اس کی مہتا کو بڑا کرنے کی تیاری ہماری ہے 18 سے 20 جون تک گریڈی میں آبھار یاترہ گریڈی کے ویدان سبا شیطروں میں ہوگی یاترہ 22 جون سے آجسو ستھاپنا دیوست کے موقع پر پلیدان دیوست کا یوجن 26 جون سے 26 جولائی تک چولہ پرمکھوں کے بیچ کارکرم اس دوران سبھی چولہ پرمکھ کے شپت گرہن گرام پردھان کے بیچ بیٹھک 30 جون کو ہول دیوست پر آجسو کا راج بھر میں بڑا کارکرم 8 اگست کو نرمل مہتو شہادت دیوست پر کارکرم 9 اگست کو وشو آدیواسی دیوست پر آدیواسیوں کے بیچ کارکرم 16 اگست سے 2 اکٹوبر تک نرمان سنگل پی یاترہ کا یوجن ان سبھی کارکرموں میں آجسو سپریمو سودیش مہتو کی سیدھی بھاگیداری ہوگی آجسو کا یہ ماننا ہے کہ 2 اکٹوبر کو جیسے ہی پارٹی کا کارکرم سمپن ہوگا تب تک راجے میں ویدان سبا چناؤب کی گھوشنا ہو جائے گی چولہ پرمکھ کا آجسو کے سب سے نیچ لے پایدان کا سنگٹھن ہے لہٰذا اس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے پارٹی کے گتیویدی ہے پارٹی کے کارکرم ہے اور پارٹی نے چولہ پرمکھ جو اپنا اسٹریکچر ہے سب سے نیچے کے اسٹریکچر جو چولہ پرمکھ جس ویدان سبا میں جو کام ہو چکا ہے ہم نے کہا ہے کہ پارٹی میں کیول پد پر پرکند دچ جیلائی دچ جیسے پد ہی اور اس کا نتیت وہ نہیں کریں گے بلکہ پارٹی عوام کا نتیت اگر کرنا ہے تو سب سے نیچے دس پریوار کے بیچ سے ایک نتیت کو تیار کرنا ہے پورے کارکرم کی خاصیت یہ ہے کہ آجسو انڈیے کے بینر کا بھی پرچار پرسار کرے گا سودیش مہتو نے صاف کر دیا ہے کہ ویدان سبا چناؤ بی جے پی کے ساتھ ہی مل کر لڑا جائے گا اس کا فائدہ دکھا ہے فیلال آجسو لوگ سبا چناؤ کی جیت کے بعد چین سے بیٹھنے کے فراق میں نہیں ہے آجسو اس بات کو جانتی ہے کہ وقت کم ہے اور ستہ دھاری دل کئی پرکار کے نیرٹیو سٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لہٰذا جنتہ کے بیچ آجسو کی موجودگی اہم ہے راچی سے کیمرے پرسن حیمند کے ساتھ نیوزی روان بھارت کے لیے اجائے لال کی ریپورٹ تو ویدان سبا چناؤ کو لے کر آجسو پوری طرح سے ایکشن میں نظر آ رہا اور پوری جانکاری کے ساتھ ہمارے سبا داتا آجے لال ہمارے ساتھ لائپ جڑ گئے آجے ہم نے دیکھا لوگ سبا چناؤ سمپن ہوا بیٹھکوں کا دور شروع ہوا سمکشہ ہوئی اور آج سو ویدان سبا چناؤ کو لے کر ایکشن میں نظر آ رہا اگلے سو دن کا روڈ میپ بھی تیار کر لیا گیا ہے پوری جانکاری درشکوں سے ساجہ کرے یعنی کہ آج کی رات ادھی گجر جائے گی تو وہ دن گھٹ کر 138 دن رہ جائے گے جاہر سی بات ہے اس بیچ کئی پرکار کی تیاریاں پارٹیوں کو کرنی ہوتی ہے اور پچھلے جو 2019 میں جو ویدان سبا کے چناؤ ہوئے تھے جھارکن میں اس میں آج سو NDA فولڈر سے الگ ہو کر چناؤ لڑا تھا یہ سب کو جانکاری ہے اس بار آج سو NDA فولڈر کا اہم حصہ ہوگا جاہر سی بات ہے اس کو NDA کا بھی بشواہ جتنا ہوگا اور آج سو کا جو اپنا بشواہ سے اس پر بھی بھوٹروں کے سامنے کھرا اترنا ہوگا دوہری جمداری لے کر آج سو کو چلنا پڑے گا اس بار جہاں جا روڈ میپ تیار کیے گئے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پورے سو جن کے کارکم میں آؤٹپوٹ کیا نکلتا ہے جس پرکار کے کارکم آسو نے بنا ہے اس کا پبلک سے کیسا رسپونس ملتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی پھلہال شروعات ہو رہا ہے گرڈی کے تمام بیدھان سبا چھتروں میں آبھار یاترہ یعنی کی جو وہاں سے چند پرکاس چودری کی جیت ہوئی ہے سنسدیے چناؤں میں اسے لے کر بھوٹروں کو دھنوات کہا جائے گا اور اس کے بعد دھیرے 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 کر کے آسو کے انرکارکم آتی جائیں گے ہم نے جانے کی کوشش کی سدیس مطوں سے کہ انڈیے پھولڈر میں پچھلی بار کی کہانی اور اس بار کی کہانی میں کیا انتر ہیں انہوں نے سوال کا جباب نہ دے کر خود ہی سوال کیا کیے سمیقشہ کیے کہ پچھلے چناؤں میں کیا ہوا اور سنسدیے چناؤں میں کیا ہوا اور آگے کیا دریس ہوں گے اس کا مطلب صاف ہے کہ آسو سپنیمو سدیس مطوں یا سمجھ کر چل رہے ہیں کہ اس بار بیدھان سبح چناؤں ہوں گے تو انہیں اپنے بھوٹروں کے سامنے انڈیے کی طرف سے جو آواز اٹھیں گے انڈیے کیلئے اس کا بھی جباب دینا ہوگا اور آسو کو جو اپنا ان کی جو لوگوں کی جو اپیک چھائیں ہوتی ہیں پارٹیوں سے اس کا بھی جواب دینا ہوگا دونوں میں کیسے کارڈنیشن بنائے جائے کیسے سمجھ بچھائے جائے یہ اہم جمع داری ہوگی صدیش مطوں کی حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ صدیش مطوں نے کھل کر بولا ہے کہ وہ انڈیے کے ساتھ چناؤں لڑیں گے اس کا مکتب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس بات کی انہیں جانکاری ہوگی کہ اس بار انڈیے پھولٹن میں جن چیٹوں کی مانگ آسو سپریمو کرے گا کم کموں بیس اتنی چیٹیں دی جائے گی ایک جو اہم ہے لوجپا والا ماملہ لوگ جنسکتی پارٹی رامیلاز کی پارٹی نے سنسدی چناؤ میں یہ کہتے ہوئے بھاجبہ کا ساتھ دیا تھا کہ بیدھان سبھا چناؤ میں اس کی حصے داری ہوگی اور ساتھ میں جدیو بھی اس بار پورے بیدھان سبھا چھتر میں چناؤ لڑے گا جہر کی بات انڈیے پھولڈر کے بھی او لوگ حصے دار ہوں ایسے میں سیٹیں آسو سے کار دی جاتی ہے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کو تیار کرنا ہوگا یہ وقت کے ساتھ پتا چلے گا لیکن یہ تیع مان کر چلیے کہ آسو کا جو کارکم ہے اس کارکم کے دوران آسو کے نیسانے پر رہ سرکار ہوتی ہے یا پھر کیا کچھ ہوتا ہے کیسے رنیتی بنتی ہے بھاسنوں میں سب کیسے کیسے ہوں گے ان تمام چیزوں پر دینے کی جر ہوگی آیوز بلکل اگر ہم ایک نظر ڈالیں روڈ میپ جو ڈیٹا نکل کر سامنے آیا جو سیڈیول ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے جنت پہنچ نیچ پائیدان تک پہنچ نیتی تیار کر لی گئی ہے آدی پر ملاقات چول سپریم سدیش مہتو نے کہا کہ سب نیچ پائیدان ہمارے سنگتھن مجبوط ہوگی اور اس پہنچ کو لے کر اس موجودگی کو لے کر سدیش مہتو پوری طرح سے آشوست نظر آ رہے کار اگر چول پر مکھوں تک پہنچ جائے تو کیا جنت تک پہنچ آسان ہو جائے گا آجسو کے لیے دیکھ آیوز چول پر مکھ بھارتی جنت پارٹی نے تمام بوثوں کے لیے پر مکھ نیوکتی کی پارٹی میں ایک پرکار سے پنہ پرمو بھارتی جنت پارٹی نے بنایا ہے بلکل ایسا ہی دریس آسو کے سامنے بھی ہے چلہ پرمو کا یعنی ہر گھر سے کم سے کم ایک بی ایسا ہو یہ کوش ہے آسو کی ہر پریوار سے ایک بی ایسا ہو جو کی آسو کا جھنڈ اپنے گھروں پر لگ یہ سمجھانے کا میرا طریقہ ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ کم سے کم پریوار کا ایک بی آسو کا سپورٹر نکلتا ہے تو یہ مانکر چلتی ہے کہ وہ سات آٹھ بھوٹ پارٹیوں کو دلاتا ہے یہ مانکر چلا جاتا رائنیتی میں کہ پریوار کا ایک سدس کسی پارٹی کا سپورٹر ہے تو یہ مانکر چلتی ہے پارٹیاں کہ پریوار جو اند سدس ہوں گے ان کا بھوٹ اس پارٹی کو پڑے گا چلہ پرموک یہ اسی پرکار کا سمجھرن ہے کہ ہر گھر سے ایک بیگ آجسو سے جورو یدی دس سدس پریوار ہے سات سدس پریوار ہے تو ایک سدس آجسو کا کم سے کم جھنڈ بردار ہو اور اس مانکر سے سات آٹھ بوٹ کی گارنٹی ہو جاتی ایک پریوار سے یہ پورا سمجھرن پورا پورا ایک ویشن آجسو کا اسی پرکار سے ہے جب لوگوں کے چلحہ پرموک کے ماردھم سے دیکھ رہا ہے یہ کتنا سفل کارکم ہوتا ہے آجسو کے نیتا کتنی طاقت لگاتے ہیں چونکہ آجسو آپ جیسے ہی جکر کریں گے تو دو چہرے دو تین چہروں کو چھوڑ دیں تو ان چہروں کی زیادہ طاقت دکھائی پڑتی نہیں پارتی ہمیں سدیس مہتو کی بات کر لیں چند پرکاس چودھری کی بات کر لے مہتو کی بات کر لے اس کے بعد آپ گنیں گے تو دو چار پر سوچنا ہوگا کہ آجسو سدیس مہتو کو کئی ان چہروں کو بھی اُبھار نہ ہوگا یدی پوری کی پوری تصویر بیشتہ زیادہ ہے تو دو چار پانچ چہرے آجسو میں ایسے ہونے چاہیے جو یہ مان چلی کہ سدیس مہتو نہیں تو اموک چہرہ سامنے ہے اور لوگ اس پر بیشوات کرے سدیس مہتو کا چہرہ ہے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں لیکن سدیس مہتو کو چاہیے سدیس مہتو کو ریپلیس کرنے کی لیے کارکم میں موجود ہے امومن ہوتا یہ ہے کہ سدیس مہتو آتے ہیں وہاں بڑی بھی لگتی ہے لوگوں کا اصلاح بھی دکھتا ہے لیکن سدیس مہتو اس کارکم میں نہیں ہے تو ہوتا ہے کہ کارکم پورا اداع ہو جاتا سدیس مہتو کو کرنی چاہیے آئیو جی بلکل لجائے آپ کا مر ساتھ جوڑنے کے لیے اور آج سو کے روڈ میں آپ کو لے کر تمام جان کاری ساجہ کرنے کے لئے بہت بہت دھنیو آد تو لوگ سبھا چناؤ سمپن ہوا سمکشہ بیٹھک کی اور بیٹھک کے بہت پوری طرح سے آج سو ایکشن میں نظر آرہا اگلے سو دنوں کا روڈ میں تیار ہے ویدان سبھا چناؤ کی تیاری دیرے دیرے شروع ہو گئی ہے اور جنتا کے بیچ پہنچنے کی تیاری آج سو سپریم سدیش مہتو نے شروع کر دی رکھیں کہ ایک چھوٹ ڈس بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے